مووی کی شروعات میں شہر سے دور بنے ایک گھر کو دکھا جاتا ہے جہاں ڈوپلیکیٹ شراب بنے جاتی ہے اور دوستو یہاں پر یہ کام بڑے ہی دھڑلے سے چل رہا ہوتا ہے یہ کام راجو نام کا ایک آدمی کروا رہا ہے اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں تک کی منسٹرز وغیرہ کو بھی خرید کے رکھا ہوا ہے اس لئے کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا لیکن پازی کے پولیس اسٹیشن میں نئے بھڑتی ہوئے ایسی پی اروند کو جب اس کی بھنک لگتی ہے نا تو وہ پولیس کی ٹیم کے ساتھ وہاں پر ریڈ مارنے پہنچ جاتا ہے سارے لوگ اروند کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اروند اور بھاگی پولیس والے ان سب ہی کو پکڑ لیتے ہیں پکڑ جانے کے بعد بھی شراب بنانے والوں کو ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ انہیں اس کی سزا مل سکتی ہے بلکہ وہ تو اروند سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا باس راجو یہاں پہنچے گا تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی اس لئے بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں سوچ سکتے اور دوستوں یہ سن کر اروند کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے کہ ان کی اتنی حمد کہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس کوئی دھمکا رہے ہیں تب ہی وہاں پر راجو پہنچ جاتا ہے جو اروند سے کہتا ہے میرے آدمیوں کو پکڑنے کی تیری ضرورت کیسی ہوئی تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں اپنے باقی پولیس آلوں سے پوچھ ان کے گھر چولا ابھی میرے پیسوں سے جلتا ہے یہ سن کر اروند کا پارا اکدم ہائی ہو جاتا ہے دوستوں وہ تو سیدھا ان کو مار مار کر جیل میں بند کر دیتا ہے جیل کے اندر بھی راجو اروند کو دھمکاتا ہی رہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ دیکھ لینا یہ کام تجھے بہت بھاری پڑے گا لیکن اروند کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھیوں آفیسر کو کام دیتا ہے کہ راجو اور اس کے گنڈوں پر کڑی نظر رکھنا میں تھوڑی دیر گھر ہو کر آتا ہوں دوسری طرف ہم نکول اور منجو نام کے کپل کو دیکھتے ہیں جہاں نکول ایک آئیٹی کمپنی میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور اپنی پتنی کے ساتھ ایک خوشحال جیون گزار رہا ہوتا ہے تو وہیں اروند اپنے گھر جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی پتنے ٹینہ بہت خوش ہوتی ہے ٹینہ کو ایگروفوبی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ چندت ہو جاتی ہے اور جیسے اس کو ڈر لگتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اس لئے اروند جتنا ہو سکے ڈیوٹی کے ٹائم بھی فون کر کے ٹینہ سے باتیں کرتا ہے تاکہ ٹینہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے اب دوستوں رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا سین دیکھتے ہیں جہاں نیوز کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہمیں سوچ نہ ملی ہے کہ شہر میں ایک سائیکو کلر گھوم رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک شوال ہے جسے بھی وہ دیکھتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اب تک تین لوگ اس کے حملے سے گھائل ہو چکے ہیں نیوازیوں سے انورود ہے کہ کرپہ رات کے سمیں کام نہ ہونے پر گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ آپ بھی سائیکو کا شکار ہو سکتے ہیں دوسری اور دوستوئی کانسٹیبل جیسے ہی بائیک سے اسٹیشن کی طرف جارہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے وہ سائیکو آ جاتا ہے جو دھیرے دھیرے کرتے ہوئے کانسٹیبل کی طرف ہی بڑھ رہا تھا اور یہ دیکھر کانسٹیبل بہت زیادہ نڑ جاتا ہے وہ ترانت اسٹیشن آنے کے بعد پولیس والوں کو ابھی سائیکو کے بارے میں بتاتا ہے اس لئے سبھی پولیس والے اس سائیکو کو پکڑنے کے لئے نکل جاتے ہیں کافی دیر شہر میں گھومنے کے بعد پولیس والوں کو وہ سائیکو سڑک میں جاتے بھی دکھائے دیتا ہے سبھی پولیس والے جو کی قریب چھے لوگ ہوں گے وہ سائیکو کو پوری طرح کھیر لیتے ہیں لیکن دوستو وہ پولیس والوں پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور چھے پولیس والے اس اکلے سائیکو کے سامنے ٹک نہیں پاتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے جس کے اندر کوئی عجیب کالی شکتیاں ہیں اب رات کے آٹھ بجے کا سین دکھا جاتا ہے جب نکل آفیس کے لئے نکل چکا تھا اس کے جانے کے بعد منجو کو گھر میں ڈاکٹر کی ایک ریپورٹ دکھائے دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ بلکل حران ہو جاتی ہے اور دورانت اس ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کر اس سے ملنے نکل جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلتی ہے نکل گھر پہنچتا ہے کیونکہ وہ اپنے آفیس کی آئی ڈی گھر پر بھول گیا تھا لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ منجو رکشہ سے کہیں جا رہی ہے وہ بھی اتنی رات کو تو وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے جہاں کی وہ ریپورٹ تھی منجو اسی ڈاکٹر سے ملتی ہے جس نے وہ ریپورٹ بنائی تھی اس کے ڈاکٹر کی پیچھ کیا بات ہوتی ہے وہ تو خیرہ میں نہیں بتائی جاتی لیکن جو بھی بات ہوئی تھی دوستوں وہ سن کر منجو رونے لگ جاتی ہے اور یہ چیز تو نکل بھی دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بھی کافی زیادہ غصہ ہو چکا تھا وہ غصے میں ہی منجو کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کے طرف جانے لگتا ہے دوستوں نکل نے جیسا رینکوٹ پہنا تھا نا ویسا ہی رینکوٹ اس سائکو نے بھی پہنا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید نکل ہی وہ سائکو ہے لیکن نہیں جب آپ اصلی سائکو کے بارے میں جانوں گے تو آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے اس لئے مووی کو لاسٹ میں ضرور دیکھنا اب رات یہ بارہ وجہ کے آس پاس کانسٹیبل اروند کو فون کر کے سائکو کے بارے میں بتاتا ہے یا دکھنا دوستو منجو نے وہ ریپورٹ قریب آٹھ بجے کے قریب دیکھا تھا آٹھ بجے اور سائکو کی پہلی خبر ساڑھے گیارہ بجے کے ٹائم پر آئی تھی اب سائکو کے بارے میں جان کر اروند بھی حیران ہو جاتا ہے کہ چھے پولیس والے اکھلے بندے کو نہیں پکڑ پائی تو بڑی عجیب بات ہے پھر وہ موقع واردات پر جانے کے لئے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی ٹینا اس کو روک دیتی ہے دراصل ٹینا کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ کلر اروند کو نقصان پہنچائے پر اروند جیسے تیسے اسے سمجھا لیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اب اروند اور باقیوں کے چھان بین کرنے پر انہیں ایک سی سی ٹی بھی دکھائے دیتا ہے جو کہ اسی راستے میں لگا ہوا ہے جہاں سے وہ سائکو گزرا تھا اس لئے اروند اس سی سی ٹی بھی کی فوٹیج نکالتا ہے جس میں اسے سائکو بڑے ہی بے رحمی سے لوگوں کو مارتے ہوئے دکھائے دیتا ہے اور تب اس سی سی ٹی بھی کی مدد سے انہیں سائکو کے گلے میں لگا ہوا ایک آئیڈی کارڈ دکھتا ہے جو کہ تھوڑا دھندلا ہوتا ہے اروند اپنے آدو کو کام پر لگا دیتا ہے تاں کہ وہ اس آئیڈی کی اچھی فوٹو نکال کر جس بندے کی وہ آئیڈی ہے اس کی جانکاری بتا کر پائے سبھی اس فوٹو کو کلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگے سے فوٹو کلین ہو بھی جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسی فوٹو سے ملتا جلتا انہیں ایک آدھار گارڈ بھی ملتا ہے جو کہ دوسرے علاقے کا ایڈرس بتا رہا تھا اس لئے اروند اس علاقے کے انسپیکٹر فازل کو اس ایڈرس پر جا کر پوچھتاج کرنے کو کہتا ہے اور پتہ ہے دوستوں اس آدھار کارڈ پر جو نام تھا وہ کس کا ہے وہ نکل کا ہی ہوتا ہے دوستوں اور اسی کے گھر کا وہ ایڈرس بھی ہوتا ہے اب فازل اروند کے بتائے ہوئے ایڈرس پر پہنچ جاتا ہے جہاں نکل نہیں بلکہ ایک آٹو رکشہ چلانے والا آدمی رہتا ہے فازل اس سے نکل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور ابھی کہاں پر رہتا ہے آٹو ڈرائیور کہتا ہے کہ ہم تو یہاں کرائے پر رہتے ہیں اس گھر کے اصلی مالک نکل کے ماتا پیتا ہے جو کہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں نکل اپنی پتنی کے ساتھ دوسرے شہر میں چلا گیا لیکن وہ ابھی کہاں رہتا ہے ہمیں معلوم نہیں لیکن ہاں میں آپ کو نکل کے ایک دوست ارجن سے ملوا سکتا ہوں وہ باجو کی گلی میں رہتا ہے آپ جب تک یہاں پر بیٹھ کر چائے پیئے میں ارجن کو بلا کر لے کر آتا ہوں دوستوں اس پر فازل مان چاہتا ہے دوسری اور اربیند جب آگے بڑی رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے کچھ لوگ آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب اربیند کو پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ محلاؤں کے بھیس میں یہاں سے گزرنے والوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اس لئے خصے میں پبلک نے آج انہی کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا اور اربیند بھی دوستوں کم نہیں تھا وہ بھی بچی کچھی کسر ان چوروں پر نکال کر ان کو مارنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ ایک بڑا سا پتھر اربیند پر پھینک کر چل جاتے ہیں اور وہ پتھر اربیند کے کندے پر لگ جاتا ہے اس لئے اربیند پاسی کی کلنک سے پٹی وغیرہ لے کے آتا ہے لیکن ان سب کے بیچ ٹینا بار بار اربیند کو فون کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا بہت در لیکن اربیند اس کی کال کا جواب نہیں دے پاتا کیونکہ اس نے اپنا فون گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا دوسری اور پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر راجو دیوہ اور اس کے آدمیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اربیند کو یہ بتانے کی کہ تمہاری وجہ سے ہماری گھر کا چولہ جلتا ہے میں کیسے بھی کر کے تمہیں بہار نکالی دیتا خان بخان تم نے اور کام خراب کر دیا اس کے بعد وہ راجو اور اس کے آدمیوں کو جیل سے رہا کر گئے اربیند کو فون لگاتا ہے اور بہانہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ راجو اور اس کے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا اور جیل سے فرار ہو گئے ہیں مہچارے اربیند کے دماغ سے سائکو کی ٹینشن نہیں گئی تھی کہ دیوہ نے اس کو ایک اور مصیبت دے دی اس لئے اربیند اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے راجو اور اس کے آدمیوں کا پیچھا کرتا ہے یہ دیکھ کر راجو پہ اپنی گاڑی تیز بھگاتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پر اسی کوشش میں وہ ایک بندے کو ٹھوک دیتا ہے جس وجہ سے وہ وہیں پر مڑ جاتا ہے وہ بندہ بھی ٹھیک ویسا ہی رینکوٹ پہن کر شوون لے جا رہا تھا اس کو دیکھ کر اربیند کو لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ سائکو تو نہیں تھا جو نپڑ گیا لیکن اس کا چہرہ سی سی جی بھی ملی آئی ڈی سے میچ نہیں کرتا اور یہ دیکھ کر اربیند سمجھ جاتا ہے کہ یہ سائکو نہیں ہے اس کے بعد اربیند اور باقی پولیس والے راجو اور اس کے آدموں کو پکڑ لیتے ہیں اور اب تو راجو پر ہتیا کا بھی ہاروپ لگے گا بیچارے نے جل سے بھاگ کر اپنے ہی پیر پر کلاری مار دی تب اربیند کو اس کے ساتھ ہی فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے نکل کا کرنڈ ایڈریس ڈھونڈ لیا ہے جہاں پر وہ ابھی رہتا ہے اس لئے اربیند اپنی ٹیم کو لے کر دوستو نکل کے کرنڈ ایڈریس کے لئے نکل جاتا ہے اب نکل کے گھر آنے کے بعد انہیں گھر پر کوئی دکھائی نہیں دیتا جو دیکھ کر پولیس والے بلکل حران نہ جاتے ہیں کہ دروازہ بھی کھلا ہے اور گھر کی آگے کوئی موجود بھی نہیں ہے آخر گھر کے لوگ گئے تو گئے کہاں تب گھر کے بھار انہیں ایک بھیکاری دکھائی دیتا ہے جو اکثر کھانا مانگنے نکل کے گھر آئے کھڑتا تھا وہ پولیس والے کو بتاتا ہے کہ قریب رات کے آٹھ بجے گھر کی میڈام اندر گئی تھی اسی کی پیچھے پیچھے سر بھی اندر چلے گئے دونوں کے اندر جانے کے بعد میں نے کچھ چیکھنی کی آواز سنی اس کے بعد سر رینکوٹ پہن کر بھار آئے جس کے ہاتھ میں شوول تھا رینکوٹ سے چہرہ کور ہونے کی وجہ سے میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سر ہی تھے یا کوئی اور لیکن جو بھی تھا وہ سامنے والے راستے سے چلا گیا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا اب یہ سن کر پولیس والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نکل نے اپنی پتنی کی شوول سے ہتیا تو نہیں کر دی ہو سکتا ہے وہ اپنی پتنی کو مارنے کے بعد دوسروں کا شکار کرنے چلا گیا ہو کیونکہ شاید نکل دماغی روپ سے کمزور ہوگا یہ پولیس والے سوچ رہے ہوتے ہیں دوستوں دوسری طرف ایک پریگرنٹ محلہ رات کو اپنے گھر کی اور جا رہی ہوتی ہے تب ہی دو بائیک سوار اس سے پرس چھن کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اسی بیچ وہاں پر وہ سائیکو آ جاتا ہے جو ان دونوں بدماشوں کی ایک ہی حملے میں حالت خراب کر دیتا ہے اور اسی لڑائی کے دوران رینکوٹ سائیکو کے چہرے سے ہٹ جاتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سائیکو نکل نہیں بلکہ اس کی پتنی منجو ہے دوستو منجو کے پاس تو بڑی طاقت ہے ایک ہی حملے میں وہ اچھے سے اچھوں کو ڈھیر کرتی جا رہی ہے یہ کیسے لیکن منجو آخر ایسی کیسے بنی وہ ہمیں آگے پتا چلے گا ساتھی منجو اس پریگنٹ محلہ کو کچھ کیے بغیر ہی چلے جاتی ہے دوسری اور ارجن فازل کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ہوا سر نکل تو ٹھیک ہے نا وہ بہت ہی سیدھا لڑکا ہے لیکن اس کی پتنی بہت خطرناک ہے اب فازل اس سے منجو کی ساری ہسٹری پوچھتا ہے جس پر ارجن بتاتا ہے کہ منجو بچپن سے ہی ایسی ہے اسے چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خود پر بھی کنٹرول نہیں رہتا جب وہ آٹھ سال کی تھی تب ایک مووی میں اس نے ہتیا والا سین دیکھا جو دیکھ کر اس نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے موہ پر تاکیا رکھ کر اس کی جان لے لی منجو کے ماتا پتا کو اس کے بارے میں جب پتا چلا تو وہ بیچارے ایک دم ٹوٹ گئے انہیں تو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی بیٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کی جان لے لی پھر انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کو ایک حد سامان لیا کیونکہ بیٹے کے کھونے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتے تھے جس کے بعد منجو جیسے جیسے بڑی ہوئی اس کی یہ شیطانی حرکتیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھنے لگی اسے پڑوس میں رہ رہے نکل سے پیار ہو گیا دونوں کی ویچ سمبند بھی بنے جس سے منجو پریگنٹ ہوئی لیکن اس کے بارے میں منجو کے ماتا پتا کو نہیں پتا تھا پھر ایک دن پڑوس کی محلہ نے منجو اور نکل کی پریگننسی کی بات سن لی اور اس کے بارے میں منجو کے پتا کو بتا دیا اس ٹائم وہ چار مہنے کی پریگنٹ تھی منجو کی پتا ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ ان کی بیٹی شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئی مچ بھی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن منجو کے ماتا پتا کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا انہوں نے زبردستی منجو کا ورشن کروا دیا اور اس چیز سے منجو کو اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ اس نے اپنے ہوش ہو دیئے اور ہسپیٹل کے باہر آتے ہی اپنے ماتا پتا کو دھکا مار کر انہیں ٹرک سے کچھ لوا دیا جس سے ان دونوں کی وہیں پر موت ہو گئی اس چیز سے منجو کو جیل بھی ہوئی لیکن نکل نے اپنا سب کچھ بیچ کر منجو کی بیل کروائے پر تب بھی منجو کی دماغی حالت میں صدھار نہیں آ رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے نکل کے پیار نے منجو کو بدل دیا وہ دوبارہ نارمل ہو گئی پر ڈاکٹر نے نکل کو سخت چتابنی دی تھی کہ اگر منجو کو دوبارہ سے پرانی چیزیں یاد آتی ہیں تو اسے پھٹ سے نارمل کرنا ناممکن ہو جائے گا پر دوستو یہ ساری چیزیں سن کر فازل کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ بڑی خاطرناک لڑکی ہے یہ تو دوسری طرف اروند جیسی نکل کے گھر کے ٹیرس پر آتا ہے اسے وہاں نکل دکھائے دیتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی منجو نے اس پر بھی حملہ کر دیا تھا اس لئے پولیس والے ترونت نکل کو ہسپٹل بھیجوا دیتے ہیں تو دوستو جب نکل منجو کا پیچھا کرتے ہوئے خصے میں گھر آیا تھا تو اصل میں وہ خصے میں نہیں چک کسر ڈاکٹر نے منجو کو بتا کر پوری کر دی اس لئے منجو نے نکل پر حملہ کیا اور شوال لے کر باقیوں کو مارنے نکل گئی لیکن ریپورٹ میں ایسا کیا تھا وہ ہمیں آگے پتا چلے گا اب فازل نے منجو کی سچائی اروند کو بھی بتا دی ہے دوستو اس لئے اروند اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لئے نکل جاتا ہے جس کے پاس منجو گئی تھی تاکہ جان سکے کہ آخر وہ ڈاکٹر نے منجو کو ایسا کیا کہہ دیا جس وجہ سے وہ پھر سے اپنا ہوش کھو بیٹھی اگلی سین کی بات ہے کہ ٹینا نیوز میں اروند کو دیکھتی ہے جہاں بتایا جارہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اروند پر حملہ کر دیا ہے اور یہ دیکھ کر ٹینا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور اپنا فون بھول کر پڑوسی کے گھر دستک دینے لگتی ہے رات کے قریب تین بجنے والے تھے بیچاری پڑوسی بھی جلدی جلدی باہر آتی ہے ٹینا ڈڑھتے ہوئے اس کو ساری بات بتاتی ہے اس لئے پڑوسی سب سے پہلے امبلنس کو کال کرتی ہے تاکہ سب سے پہلے ٹینا کو ایڈمیٹ کروائے جائے ورنہ یہ کہیں راستے میں بے ہوش ہو گئی تو بیچارہ اروند کام کے ساتھ ساتھ ٹینا کے لئے بھی پریشان ہو جائے گا کیونکہ پڑوس کی محلہ دوستوں ٹینا کی بیماری کے بارے میں جانتی تھی ادھر اروند اس ریپورٹ والے ڈاکٹر سے ملتا ہے ڈاکٹر اروند کو بتاتا ہے کہ کس دنوں پہلے نکل میرے پاس آئے تھا کیونکہ منجو پریگننٹ تھی اس کے سارے ٹیسٹ وگرہ میرے یہاں سے ہوتے تھے لیکن ایک دن میں نے نوٹیس کیا کہ منجو کے پیٹ میں ایک بلڈ کلوٹ بن رہا ہے مطلب کہ اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ منجو کے پیٹ میں خون کی گولی بن چکی ہے جو کسی بھی ٹائم اگر پھڑتی تو اسی ٹائم انسان کی مرتی ہو سکتی ہے تب ڈاکٹر نے نکل سے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں جلد سے جلد اس بلڈ کلوٹ کا آپریشن کرنا ہوگا پر اس سے ایک چیز ہو سکتی ہے منجو پھر کبھی ماں نہ بن پائے لیکن اگر آپریشن نہیں ہوا تو منجو کا مرنا تہہ ہے اس لئے دوستو نکل بیچارے نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ کسی بھی ترے منجو کو سمجھا لے گا پرگننسی کے بارے میں لیکن آپریشن کروا کر رہے گا تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ منجو نے یہی ریپورٹ دیکھی تھی کہ نکل نے ہامی بھر دیئے اس کی پرگننسی ختم کروا کر آپریشن کروانی کی منجو بہت زیادہ شدت سے ماں بننے کا اندزار کر رہی تھی اسے یہ موقع ملا بھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اسے لگا کہ نکل اس کے ماتا پتا کی طرح اس کے بچے کو مار دے گا اور اس چیز کی وجہ سے اسے وہی ابرشن یاد آ گیا جو اس کے پتا نے کروایا تھا اور اسی کارن سے منجو کا کنٹرول خود پر سے ختم ہو گیا اور اس نے سب سے پہلے بیچارے نکل کی ہی دھلائی کر دی اب ارمند اپنے باقی ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے کلیکٹر کی طرف سے منجو کو شوٹ کرنے کا آرڈر مل گیا ہے اس لئے اس کو دیکھتے شوٹ کرتے نا سب ہی مان جاتے ہیں تو وہی بیچاری ٹینہ رات کو ڈڑتے ہوئے ایمبلنس کے پاس جائی رہی ہوتی ہے لیکن اسے وہاں تک جانے میں بھی کافی ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو وہی ایمبلنس والا انتظار کرتے کرتے چلا جاتا ہے تب ہی اچانک سے ٹینہ کے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی گزرتی ہے جو ٹینہ کے اچانک سامنے آنے پر بریک تو لگا دیتی ہے پر اس چیز کو دیکھ کر ٹینہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے گاڑی میں کچھ لڑکے سوار تھے جو رات کو مستی کرنے نکلے تھے تو وہاں پر ٹینہ کو بے ہوش دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں یہ مڑ تو نہیں گئی لیکن تب ہی وہاں پر منجو پہنچ جاتی ہے جس کو دیکھتے سارے کے سارے لڑکے ڈر کے مارے وہاں سے اپنی گاڑی کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں پر تب ہی منجو کی پیٹ مچانک سے درد شروع ہو جاتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بلڈ کلوڈ کبھی بھی فٹ سکتا ہے لیکن تب بھی وہ بیچاری ٹینہ کو بے ہوش دیکھ کر اسے ان لڑکوں کی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور ہسپیٹل جانے کے لئے وہاں سے نکلتی ہے منجو نے ابھی تک صرف آدمیوں پر حملہ کیا تھا نہ کہ کسی محلہ پر اس لئے وہ ٹینہ پر بھی حملہ نہیں کرتی لیکن جو گاڑی وہ چلا رہی تھی اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اس لئے روڈ پر پیٹرولنگ کرتا ہوا پولیس والا اس گاڑی کا پیچھا کرتا ہے وہ جیسے ہی گاڑی میں منجو کو دیکھتا ہے باقی پولیس والوں کو بھی انفارم کر کے بلا لیتا ہے جو سب ہی منجو کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب انہیں گاڑی میں ٹینہ دکھائے دیتی ہے تو منجو پولیس والوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو سپیڈ میں بھگا رہی ہوتی ہے تاں کی جلد سے جلد ٹینہ کو ہسپیٹل پہنچا پائے لیکن تب ہی دربھاگے سے منجو کا بلڈ کلوڈ فٹ جاتا ہے جس سے بچاری کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے اور اس کے مڑتے ہی اس کا پیر ایکس لٹر پر چلا جاتا ہے جس سے گاڑی اور تیز ہو جاتی ہے ساتھ ہی ٹینہ کو بھی اب ہوش آ چکا تھا وہ کافی زیادہ لری بھی تھی پر باجوں میں ایروین بھی اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ منجو کی گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا وہ ٹینہ کو ہمت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کر سکتی ہو منجو کا پیر ایکس لٹر سے اٹھاؤ اور بریک دبانے کی کوشش کرو تب ہی ایروین کی نظر سامنے رکھے بورڈ پر پڑتی ہے اس میں لکھا تھا آگے راستہ ٹوٹا ہوا ہے اس کا مطلب وقت صحیح ٹائم پر گاڑی نہیں رکھی تو ٹینہ کا مرنا تہہ ہے لیکن تب ہی ٹینہ جو ہمیشہ اتنی ڈری رہتی تھی آج وہ ہمت چھٹا کر منجو کا پیر اس ایکس لٹر سے اٹھا دیتی ہے اور گاڑی کو ہینڈل کرتے ہوئے صحیح ٹائم پر بریک لگا دیتی ہے جس سے اس کی جان بچاتی ہے یہ دیکھ کر اروند ہو جاتا ہے ایک دم سے خوش اور ٹینہ کو گلے لگا لیتا ہے اسی مکس فیلنگ کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں بڑی مکس فیلنگ کے ساتھ باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپلینشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا اینڈ فائنلی تھینکس ور واشنگ